موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جس تجو وید ہیلڈی لائف اسٹائل میں حلیب محمد ڈاکٹر شواناناز اور ڈاکٹر نصر اللہ رانہ صاحب کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم بات کریں گے ایکسرسائز پر جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں لیکن بڑا دکھی بات ہے کہ یہاں بھی شارٹ کرٹ کے کچھ راستے اختیار کیا جاتے ہیں اسٹورائٹ یہ وہ میڈیسن ہے جو ممنوع ہے جس کو لینا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے نو ڈاوٹ آپ کی باڈی تو بن جاتی ہے لیکن اس کے بات کے جو اثرات ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر شواناناز اور ڈاکٹر نصر الرانہ صاحب کے ساتھ اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر ڈاکٹر سر کیسے آپ خیریت سے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے آج تو آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں موسم بہت پیار ہے بہت اچھا ہے موسم تو میں سمجھتا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے پچیس دن سے ایسے ہی جا رہا ہے لیکن معاف کی جگہ جو گن بھی ہو رہی اس سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور جل سے جلد یہ صفائیاں ہوتی رہے ایکسرسائز کی بات میں آپ سے کروں گا ڈاکٹر صاحب کیونکہ نیچرلی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے بھی ایکسرسائز تو کی ہوگی تو کیا آپ نے یہ اسٹریرائیڈ لی یا اس کے بغیر ہی کام چلایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اسٹریرائیڈ جو آپ نے ذکر کیا اسٹریرائیڈ جو ہے ہماری صحت کے لیے یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے یہ ہمارے ہاں جب یوز ہوتا ہے جب ہم نے لائف بچانی ہوتی ہے یہ ہسپیٹلز میں اور آئی سی او میں اس طرح کی بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے نو ڈاؤٹ اس کے لیے مسلس ڈیویلپ کرنے کے لیے بھی ایک شورٹ کٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے آپ نے میرے بارے میں ذکر کیا کہ میں بھی کیا ایکسرسائز وغیرہ کرتا رہا کیونکہ ہماری اس ہم اس ایج گروپ میں ہیں جس میں یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے آفٹر فورٹی جو ہے تو آپ سٹری رائیڈ ایک تو خطرناک اور پلس یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے آپ کو فیٹ رکھنا ہے آپ ہلڈی ایکسرسائز جو ریکمینڈیشن ہے آپ ڈیلی جو ہے واؤک کریں تھرٹی منٹ فائیو ڈیز این ایو ویک وہ ہی کافی ہے ہماری ایج بھی اور پلس یہ ہے کہ ہلکی پلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ اپنی باپ کو فیٹ رکھیں سر ہماری ایج کیا مطلب still you are very young مطلب آپ کیا مطلب کیا آپ 80-90 سال کے ہو گئے فورٹی اب آف فورٹی کی بات ہو رہی ہے اب آف فورٹی میں تو آپ بھی آتے میں بھی آتے بہت آلہ اچھا روکسا بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے شارٹ کٹ بیسیکلی آپ دیکھیں جو لوگ کنٹیویسٹی مہنز کر رہے ہیں ہمارے بہت سے ایکٹرز بھی ہیں یا ایکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ ساتھ کام کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی دس سال سے پندرہ سال سے ایک اچھی ڈائیٹ لے رہا ہے جم بھی کر رہا ہے اب تو وہ یوسٹو ہو گیا ہے کہ ایک دھڑ گھنٹہ نہ کرے نا تو ہم بیمار ہونے لگتے ہیں تو یہ اس کے لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے ان لوگوں کو اور یہ کون سے مطلب بائمین کیا جب ایک ٹائم ہے آپ کے پاس آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس کو لینے کی وجہ کیا ہے ہم فرحال ایکسرسائز ہی بات کریں گے کہ اس کے لینے کے بعد کیونکہ میڈیسن کی بات تو یہ بتائیں گی ہمیں کہ ڈاکٹر سبانہ ناز کے اس کے کیا آثارات ہیں یا کیا مائنس ونس ہے پوزیٹیو ناگٹیو یہ لینے کی ضرورت کیا ہے once you are going to the gym and doing the ایکسرسائز اس کے بعد اس کی ضرورت کیا ہے کیوں ضرورت ایکچولی کیا ہے کہ ہم نے پیشلی پروگراموں میں ذکر کیا کہ ہماری جو جو جوان نسل ہیں وہ زیادہ تر دھابوں میں بیٹھتی ہیں تو اس میں پانچ پرسنٹ ایسی بھی لوگ ہیں جو ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ ہیلتھ کانشیس بھی ہیں اور ان کا جی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورا نظر آئیں آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو مرسگیر کی موویز ہیں ایون کہ آپ ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھیں تو اس میں بھی جو ہیروز کو دکھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مسل ماس کے ساتھ دکھایا جاتا ہے تو بہت خوبصورا نظر آتے ہیں ہمارے ینگسٹر بھی چاہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اپنے آپ کو ایکسرسائز میں رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو خوبصورا نظر بھی آنا چاہیے تو اس پوائنٹ او ویو سے وہ اپنے آپ کو شورٹ کٹ میں لے جاتے ہیں تو شورٹ کٹ کے لیے وہ پھر سٹری رائیڈ یوز کرتے ہیں بہت سارے جم میں بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ منع ہے لیکن اس کے باوجود بھی انکریج کرتے ہیں کہ ہاں تھوڑا بہت لے لیا کریں لیکن یہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے کنڈنی کے لیے آپ کے آئیس کے لیے ہارٹ کے لیے اور بہت سارے آرگنز ہمارے ویسرا جو ہیں وائٹل آرگنز جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کے لیے پرولم کریٹ کر سکتے ہیں اور ارلی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے گجرانوالے کے کچھ پہلوان تھے کہ جنہوں نے ینگ ایج میں سٹیرائیڈ یوز کی اپنی باڈی کو مل کرنے کے لیے جس کی وجہ سے ان کے ارلی ڈیتھ ہوئی تو یہ نہایت خطرناک ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب آتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام پاکستانی اور جو ہمارے ویورز ہیں اسپیشلی وینس ٹی وی دیکھنے والوں کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمارا یہ سیشن دیکھنے کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ سیشن ہے کہ ہمیں بہت ساری کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح کے ٹاپک کے بارے میں دسکشن کم ہوتا ہے لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں اویرنس نہیں ہے اس لیے ہم نے آج اس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا تاکہ ہماری نیو جنریشن کیونکہ ہمارا زیادہ تر کام اپنی نیو جنریشن بے اس لیے ہے کہ وہ ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور ہم اپنے ملک کے مستقبل کو پاکستان کے مستقبل کو سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئی ہوب کہ آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں گے اور دے بھی رہے ہیں ظاہر ہے ہم اس میں ہنیف صاحب کا کوپریشن ہے وینس ٹی وی کا کوپریشن ہے ڈاکٹر نسلدہ کا کوپریشن ہے آپ کا اپنا بہت بڑا ہے یہ پروگرام ہی آپ لوگ کے بغیر نہیں ہے وینس چلنے کی تو کیا بات ہے جی اب اصل ٹاپک پہ آئے دیکھیں اسٹیروائیڈ اگر ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں نالج ہو جائے کہ وہ چیز ایکچولی ہے کیا اور اس چیز کی افادیت کیا ہے اس چیز کے نقصانات کیا ہے تو میرا خیال ہے سو میں سے کم سے کم اگر پچاس فیصد لوگ بھی اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کوشش کامیاب ہوتی ہے ایکچولی اسٹیروائیڈ ایک کیمیکل کا نام ہے مینلی جو ہے یہ کیمیکل ہوتا ہے یہ کیمیکل آپ کو ایکسٹرنل سورس سے بھی بنتا ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں اس کے لیے ایک مشینری فٹ کیوئے ڈیفرنٹ ہارمونز ہیں جو کہ یہ اسٹیروائیڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں تیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے نہایت اہم ہے یہ اگر اس میں سے خدا نہ خاصتہ اگر ہماری باڈی میں یہ سٹیروائیڈ ختم ہو جائیں جو ہارمونز بنتے ہیں سپیشلی ٹیسٹسٹیرون ہے پروجسٹرون ہے اسٹروجن ہے کارٹیسول ہے اس طرح سے یہ فائیو ٹو سکس گروپس جو ہیں وہ ہارمونز کے یہ ہماری باڈی میں تیار ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ یہ کم ہو جائے ہمارا بلڈ پریشر ہمارا کالسٹرول ہمارا ایمیون سسٹم یہ ساری چیزیں اور فرٹیلیٹی یہ ساری چیزیں ہماری ڈسٹراب ہوتی ہیں لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے آپ سپوز کوئی بھی ہتھیار ہے اگر ہم اپنی آرمی کو دیتے ہیں یا ہم اپنے گارڈز کو دیتے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں دشمن سے بچاتے ہیں اور اگر وہی چیز کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو وہی ہتھیار ہمیں نقصان دیتے ہیں اور ہماری جان دیتے ہیں اسٹیورائٹ کا بھی بلکل وہی طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے ڈاکٹرز کی سپرویجن میں کیونکہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے تو یہ ہمارے لیے زندگی بچاتی ہے لیکن اگر ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بلکل جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے تو ابھی ہم آہستہ آہستہ اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ڈاکٹر رانا اور حنیف صاحب اپنی نالش کو دیکھیں میں نے تو معاف کیجئے گا مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانے میں یہاں ایک جگہ ہے جگہ کا نام تو مجھے یاد نہیں آرہا لیکن وہاں بھولو صاحب کا خواڑہ ہوا کرتا تھا بڑا مشہور وہاں کبھی جاتے تھے ہم کبھی نہیں جاتے پاکستان چوک پاکستان چوک ایکزیکٹلی تو وہاں جانا ہوتا تھا اور وہاں ہم دیکھتے تھے وہ بڑی محنت کرتے تھے اس دور میں شاید یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں آئی ٹھنک سیونٹیز کی سیونٹی اور ایٹی کی درمیان کی تو اس زمانے میں تو یہ کوئی کونسپٹ تھا ہی نہیں یا ایسی کوئی میڈیسنز کا جہاں تک میرا خیال ہے میں بھی ہو ہماری ہاں تو نہیں تھا یہ کونسپٹ تو بڑی محنت دیکھا کرتے تھے ہمیں لوگوں کو ان کا کھانا پینا اور وہ لیکن وہ دور اور تھا وہ پہلوانی کا دور تھا اب آگے ہے فٹنس کا دور کیا کہتے ہیں لوگ صاحب تو اب اور اس میں بھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہت سے ایکٹرز جن سے میں ملا ہوں جن کے ساتھ کام کی ہے بڑی محنت کر رہے ہیں پری ڈائٹ پہ بھی اپنی ایکسرسائز پہ بھی ماشاءاللہ تو ان حالات میں اگر دیکھا جائے تو یہ جب کر رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اچیو کر رہے ہیں ٹارگٹ تو وہ بچے جو اسٹرائیڈ کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں یا لے رہے ہیں اور لے کے شارٹ کٹ کاٹ کے اپنی زندگی کو دعو پہ لگا رہے ہیں تو ایسا کیوں ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں فی میل اور میل دونوں ہی کے الگ الگ کنسپٹس ہیں باڈی کو خوبصورت دکھانے کے لئے میل جو ہیں وہ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں اور فی میل بھی جو کرتی ہیں وہ بھی غلط ہے وہ اپنے ڈائٹ کو اس طرح کم کر دیتی ہیں کہ بہت ہی زارہ دوبلی نظر آئیں اور جس کی وجہ سے وہ بھی ان کے باڈی پہ بھی افیکٹ بہت زیادہ ان کے چہرے پہ بہت اثر پڑتا ہے تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ رہیے اور ایکسرسائز کے ساتھ اپنے آپ کو مینٹین کرے تاکہ آپ کی باڈی پہ خطرناک سائیڈ افیکٹ نہ ہو کیونکہ اگر ڈائٹ کو بھی اگر آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کرتے ہیں تو بھی خطرناک ہے کیونکہ آپ بیلنس ڈائٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپ کو پروٹین بھی لینی ہوتی ہے کارس بھی لینی ہوتے ہیں لیکن اس کی خاص مقدار ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ نے فیٹ کو بھی لینا ہوتا ہے اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی کارس چھوڑ دیے جاتے ہیں یا ٹوٹلی پروٹین پہ آ جائے جاتا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ فیٹ بلکلی اپنی بڈی سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے تو بیلنس ڈائٹ کے ساتھ چلنا چاہیے آپ اپنے جتنے بھی کنسلٹنٹس ہیں ان سے آپ راپتہ کریں بات یہ ہے کہ آپ کو ڈائٹ پلین آپ نے کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے یا اپنی فیٹنس کے پوائنٹ ایو سے آپ نے ڈائٹ کو کیسے رکھنا ہے تو یہ آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ بتا سکتا ہے اس لئے ڈرشوانہ نے کہا کہ جب تک آپ میڈیکل سپرویجن میں کسی ڈاکٹر سے کنسن کیے بغیر کوئی کام کریں گے تو وہ آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کو ماہر جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں ایون کہ ہمارے ہاں جو کوچیز ہیں بہت سارے جم میں وہ بھی اس چیزوں کو سمیشتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ ہمارے ہاں جو ہیلت کے جو جتنے بھی کمپیٹیشنز ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے ہاں نہیں پوری دنیا میں سری رائیڈیوز ہوتا ہے وہ ممنوع ہے اور اس وجہ سے ان لوگوں کو اس کمپیٹیشنز سے ڈیسمیس کیا جاتا ہے اور ڈیسمیس بھی کیا جاتا ہے اور پلس یہ ہے کہ ان کو بینڈ بھی کر دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس لیے انڈر سوپر ویژن یہ چکے ہیں جوک صاحب یہ تو خیر باہر و مالک میں تو ایک منیٹرنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے دیکھا بھی جا رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں کون دیکھتا ہے معاف کی جگہ اور آپ نے خود کہا کہ نیچولی جتنے بڑے بڑے جمز ہیں ہمارے ان وہاں بھی کہا جاتے ہیں کہا تھوڑے بڑے لے لو ٹھیک ہے مطلب زیادہ نہ لیں آپ لیں ان کو بھی جو ہمارے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ نا جس سپوسٹی بھی رسپونسبل اچھا یہاں ایک بات کروں گا میں ڈاکٹر شبانان صاحب سے کہ جو بچے لے رہے ہیں یا جو اسے افیکٹیو ہو گئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اب دیکھیں ایک تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ یہ لوگ کیوں لیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ موویز میں دیکھ رہے ہیں سکس پیکس بنے ہوئے لین باڈی ہے تو اس کو اچھیف کرنے کے لیے کیونکہ بہت سخت سٹرگل اور ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے جیم میں بھی اب یہ کیا کر رہتا ہے کہ اگر وہ جیم میں ایکسرسائز کرتے ہیں تو میں اس کی ریزن بتا رہی ہوں کہ لوگ کیوں لیتے ہیں اس میں ہوتا یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایکسرسائز اتنی ایکسرسائز کریں گے کہ انہوں نے اپنے ایک رول موڈل بننا ہے یا اپنے ایکٹر کو کوپی کرنا ہے اس کے لیے جو انہیں ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو انرجی بوسٹ کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ اتنی ایکسرسائز کر سکیں کہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ بلٹ اپ ہوں اس کے لیے پھر آپ کو انرجی کا سورس کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس اب اگر کوئی کاربو ہائیڈریٹس لیتا ہے تو ان کا فیٹ کا ریشیو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے جو کہ ڈبل ڈیجٹ میں ہو جاتا ہے ظاہر ہے انرجی ہوگی تو آپ ایکسرسائز کریں گے اور اگر آپ ایکسرسائز کے لیے انرجی کے لیے کاربو لیں گے تو آپ کی فیٹ بڑھ جائے گی تو اس چیز کو روپنے کے لیے جم والے یا جو بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اسٹیرائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کو کاربو نہ لینا پڑے کیونکہ اسٹیرائیڈ ایک تو انرجی بوسٹ کر دیتے ہیں دوسرے ان کی مسل ایٹروفی مسل ایٹروفی کا مطلب ہے کہ مسلز کو بناتے ہیں مسلز کو بڑھا کرتے ہیں کیونکہ اسٹیرائیڈ جو ہے وہ اینابولک ہارمون ہے اینابولک ہارمون کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ گروت ہارمون کہلاتا ہے گروت بڑھاتا ہے جیسے آپ کے مسلز کو بڑھاتا ہے آپ کی بونز کی ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے یہ اس کا اور آپ کی انرجی بوسٹر ہے تو اس لیے اس جو اسٹیرائیڈ ایسی کریکٹریسٹک سے ہے اب جہاں تک اس کے فائدوں کا تعلق ہے اس کے نقصانات بھی بہت ہیں جیسے بتایا کہ یہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے اب لائف سیونگ جیسے خدا نہ خاصتہ آپ کو سانس کی بیماری ہے یا آپ کا ایمیون سسٹم آٹو ایمیون سسٹم کی ڈیزیزز ہیں آٹو ایمیون ڈیزیزز کہتے ہیں اگر وہ ہے تو اس صورت میں آپ کو اسٹیرائیڈ دیا جاتا ہے لیکن جب آپ کی کیڈنی کے پرابلمز ہیں بہت ساری بیماریاں ہیں تو ڈاکٹر جب دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا صدے باب بھی کر رہا ہوتا ہے ایسی دوائیں بھی دے رہا ہوتا ہے جو نیوٹرلائز کردیں اس کے ایفیکٹس کو لیکن آپ کو پتہ ہے جب ہم اسٹیرائیڈ لیتے ہیں ہمارا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے ہمارا نظام انحضام پر فرق پڑتا ہے ہمیں السر ہو سکتا ہے ہمارے ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ مسلز ویک ہو سکتے ہیں بونز آپ کی ویک ہو سکتی ہیں جوائنٹز آپ کے کھوکلے ہو سکتے ہیں آپ کو چلنے بھرنے میں پرابلم ہو سکتی ہیں آپ کا کڈنی پر ایفیکٹ ہو سکتا ہے ہارڈ ڈیزیز ہو سکتی ہیں لیور فیلئر ہو سکتا ہے آپ کے اولاد نہ ہونا انفرٹیلیٹی یہ بہت اور بھی بہت سارے آنکھوں کے اوپر اگر بہت زیادہ عرصے تک آپ اسٹیروائیڈ لیتے رہیں اور اس سے کیا ہے آپ کی آنکھوں کے آگے کیٹر ایڈ یا گیج میں آ جاتا ہے تو اتنے سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں لیکن فیلحال آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سب چیز لینے کے بعد جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ وہ لوگ کیا کریں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو اسٹیروائیڈ ہیں وہ اگر آپ ٹیبلٹ فارم میں لیتے ہیں تو جیسے یورین انیلیسیز اگر ہوتا ہے تو اس میں پندرہ دن تک وہ رہتی ہے بلڈ میں اور اگر انجیکٹیبل لیتے ہیں تو وہ آپ کی ایک مہینے تک آپ کے بلڈ میں موجود ہوتی ہے تو اس کے بعد اگر آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں بڑی مقدار میں جو ہے ایک تو ڈاکٹر کی سپرویجن کے بغیر آپ اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ اس کو چھوڑیں اس کے بعد آپ اس میں ہائیڈریٹڈ پانی بہت زیادہ پیئے تاکہ آپ کی باڈی واش آؤٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں مسل پین جوائنٹ پین تو اس کے لیے آپ داکٹر سے کنسل کریں وہ آپ کو لائٹ سا پین کلر دے گا تاکہ اس کے ویڈرول جو ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشنٹ دوبارہ سے لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کو وہ کنٹرول کرے گا اچھا آپ نے ایک بات کہی کہ سٹورائیڈ یہ قدرتی طور پر بھی ہماری جسم کے اندر جو ریکوائلڈ ہمارے جسم کی ہر ایک کی اپنے اپنی وہ موجود اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو اگر یہ ایکسیس لیں گے تو ویسے بھی ویڈرم کسان دے ایسی یہ بات صحیح ہے یہ دیکھیں ہماری باڈی میں موجود نہیں ہوتا ڈیلی پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ایٹ ٹو نائن ایم جی پر ڈے ایکارڈنگلی ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق قدرتی ہے قدرتی جو اس کی سٹینڈرڈ ہے کہ یہ ہماری باڈی میں روزانہ آٹھ سے نو ایم جی پروڈیوس ہوتا ہے جو ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن اگر کوئی بھی اسٹیرائیڈ لیتا ہے ایکسٹرنل سورس سے ایکسرسائز سے تو وہ کم سے کم تھری ہنڈرڈ ایم جی کا شورٹ پر ڈے لیتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم ایٹ ٹو نائن ایم جی ہماری باڈی میں پروڈیوس ہو رہا ہے اور اگر ہم ایک ہفتے کا لگائیں تو پورے ایک ہفتے میں یعنی چھ دن میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا ہوگا تھرٹی سکس تھرٹی سکس ہو یہ اور اگر ویسے اگر آپ لیتے ہیں تو اس کی کیلکولیشن اگر آپ کرتے ہیں ہنڈرڈ سے تھری ہنڈرڈ ایم جی وہ روز کے لے رہا ہے تو اس کے دیکھیں آپ کو اسے چھ دن کے کہاں جائیں گے اس کے تو آپ اسی طرح سے آٹھ ہفتے کا یہ لوگ کورس کرتے ہیں سٹیرائٹ کا تو آٹھ ہفتے میں جو ہے سٹیرائٹ جو لیتے ہیں وہ شورٹ کچھ تین سو ایم جی کا لیتے ہیں کچھ فائی ہنڈرڈ ایم جی کچھ ون تھاؤزنڈ ایم جی اس طرح ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ سوچئے کہ اگر آٹھ ہفتے کا وہ کورس لیتے ہیں تو آٹھ ہفتے میں وہ دو ہزار چار سو ایم جی لے رہے ہوتے ہیں جبکہ نارمل اگر آدمی کا آپ آٹھ ہفتے کا کلکولیشن کریں آپ اسٹیرائٹ کا تو وہ مشکل سے فور ہنڈرڈ ایم جی بنتا ہے تو جب یہ اتنی بڑی مقدار میں یہ لے رہے ہوتے ہیں اسٹیرائٹ تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا جو اپنا نیچرل جو اسٹیرائٹ ہے یا نیچرل وہ پروسیس وہ سلو ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ تکلیف بہت ساری تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد کنٹینیو کریں گے آپ کے ساتھ چھوٹا سفر ہے اس کے بعد آتے ہیں پلیس ہماتے ساتھ جڑے لئے یہ کہتے ہیں تیکیو بڑی بچ بلکم بیک تو بات ہو رہی ہے اسٹیرائٹ پر جو ہمارے بچے لے رہے ہیں اور یہ بہت نقصان دے پلیس جو لے رہے ہیں احتیاط کریں خدا کی عباس دے کیونکہ یہ اپنی جان پہ ہم خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر نصراللہ رانہ صاحب کیا سوچ رہے ہیں آپ یہ لینا چروع کر دیں آپ بھی یہ بہت چیزیں لگ رہے تھا بہت زیادہ سائنٹ فیکٹس ہیں اور ہماری ایج میں تو بہت ہی زیادہ ہیں آپ کی ایج میں میں تو بیانگ ہوں بہت ہی خطرناک ہیں اور دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ویڈرال جو ڈاوٹ شبانہ نے ابھی ذکر کیا تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے بگر آپ اپل تو چھوڑی نہیں سکتے نشہ ہی ہے جیسے دوسرا نشہ ہے اسی طرح جب اسے چھوڑیں گے آپ تو آپ کی باڈی پین ہوگا آپ کے جوائنٹس پین ہوں گی اب جب جوائنٹس پین ہوگی تو آپ کیا کریں گے ڈیفینیٹلی آپ دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے دیکھیں مسجز کو آپ ڈیویلپ کرنے کے لیے چلے گے آپ نے اگر ایکسرسائز چھوڑ دی تو آپ کی باڈی پین شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے سٹری رائیڈ اگر چھوڑ دیئے تو مسجز واپس جیسے غبارے میں سے ہوا نکال دیتے ہیں تو غبارہ پھولا تو رہتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس میں پلپلا پنا جاتا ہے تو مسجز میں یہ چیز تو ایک طرح سے یہ ہوا کہ آپ کا جو گوش ہے وہ ہڈیو سیلک ہونا شروع ہو جاتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے مسجز کی جو سٹینٹھ ہے وہ چلی جاتی ہے بیسا ایسا ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے میون سسٹم جو ہے وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ ڈسیئن لیتے ہوئے تھوڑا گھبراتے ہیں دیکھیں آپ کی بہت ساری جیسے میل ہارمونز پہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور ان کی گروت پہ بہت افیکٹ کرتا ہے اگر ہمارے ینگ سٹر کو یہ پتا چل جائے کہ آپ کے میلز ہارمونز جو ہیں اس کو کتنا سپریس کرے گا تو یقین جانے ہمارے میل جو ہیں اور وہ لینے سے بہت زیادہ ڈریں انشاءاللہ ہاں تو کیونکہ یہ خاص کر وہ ینگ سٹر جن کے ابھی شادی ہونی ہے ان کو بہت زیادہ پرولم ہو سکتا ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں ہم ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں جو اس پر تو آپ کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے آنے والی نسل کے لئے تو اس سے اتیاد کیجئے کیونکہ بہت ساری اور بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوگا بلکل زائر ہے بلڈ میں ہے تو افکورس ان کے بچوں میں بھی جو نئی نسل پیدا ہوگی اس کے لئے بھی جب اتنی مقدار میں آپ لے رہے ہیں سٹیروائز اگر آپ نائن ایم جی ہے ہماری نیچرل گروہ ہے اور یہ اللہ کی تعریف ہے آپ دیکھیں آپ اس کا 300 400 یا 1000 کی باتیں ہو رہی تھی ابھی 1000 میں تو آپ کا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ گوش پھٹنا چروع جانا چاہیے اب بات یہ ہے کہ ہم جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ان کو ڈیٹیل میں ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم پروگرام کے تحت اب یہی صرف اس وینس چینل کے توسط سے اور ہانیف واما صاحب کے ریفرنس سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس کے اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ اگر آپ شادی کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں ہم یہی اس وقت اتنا ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ہمارے پاس کلینکس میں آتے ہیں تو ہم ڈیٹیل میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں کہ آگے والی نسلیں آپ ان کو نقصان کر رہے ہیں ان کا ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا کہ قتل کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ جلدی بوڈی کو ڈیویلپ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خوبصورت کچھ دنوں کے لیے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا آپ نیچرل اس ڈائیٹ پہ رہیے نیچرل ایکسرسائز پر رہیے اور ماشاءاللہ آپ خوبصورت ینگ نظر آئیں گے لیکن آپ ان ایکٹر یا آپ ان ہیروز کی طرف مت دیکھئے جو آپ کو ٹی وی سکرینز پہ نظر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری موویز میں وہ کچھ دن پہلے ان کی بوڈی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر کچھ دن کے بعد ان کی ڈیفرنٹ پوز نظر آرہے ہوتے تو اس لی ڈائیٹ کی وجہ ہوتی ہے تو اس سے بچی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور نیچرل ڈائیٹ پہ رہیے اور نیچرل ڈائیٹ کا ہم ابھی ذکر بھی کریں گے کہ کس طرح آپ بچوں کو جوانوں کو اور اس طرح آپ سن رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے اسپیشلی ہماری ینگسٹرن جو ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی عدویات جو بالکل ممنوع ہیں اور بڑے کمال کی بات ہے کہ ہم آنے والے نسلوں کو قتل کر رہے ہیں ریالی ویڈی ہامفل کیونکہ اتنا نقصان ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو خدا کے باستے جو لے رہے ہیں وہ اس کو چھوڑیں سلو سٹیڈی بین در ایس انشاءاللہ سدا رہیں گے آپ ایک ہی کنڈیشن میں نہ کہ ایک دم سے وہ صحیح بات کی ڈاکٹر نسل الرحیم صاحب نے کہ وہ گوبارہ ہے وہ اگدم سے بجھ جائے گا تو ایسا نہ کریں ڈاکٹر صاحبہ ہم نے بات کی کہ جو لے رہے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا کہ اگر وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں فور ایگزامپل تو دیس سپوسٹو کنسلٹ ڈاکٹر ایمیجیٹلی اور یہ بھی بڑا اہمین تکلیف کے عمل ہے کہ یہ چھوڑنا جیسے ڈاکٹر نسل الرحیم صاحب نے بھی بات کیا لیکن ایک طرح کے نشہ ہے یہ تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ مطلب اس کا حل کیا آخر مطلب یہ اگر ممنوع ہے تو یہ مارکٹ میں کیسے ہے that's a question کہ مطلب یہ کیوں ہے مارکٹ میں دیکھیں یہ مارکٹ میں یہ تو میڈیسن ہے یہ تو لائف سیونگ ڈرگ ہے تو جیسے بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ہسپٹرز میں یہ یوز ہوتی ہے اب ہمارے یہاں پاکستان میں کاؤنٹر سیل پہ اصل تو پابندی لگنی چاہیے کہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے یہ چیز نہ ملے کیونکہ اس کو ہم مارکٹ میں بند اس لیے نہیں کر سکتے یہ تو لائف سیونگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے پیشنٹس ہیں بہت سارے کینسر کے کڈنی کے پیشنٹس ہیں سانس کے پیشنٹس ہیں اپنا ایمیون سسٹ آٹو ایمیون ڈیزیزز کے ان کو تو ضرورت ہوتی ہے تو اگر یہ بند ہو جائے گا خدا نہ خواستہ تو پھر اس کی سپلائی پہ کاؤنٹر سیل ختم کر دی جائے جیسے اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ بہی آپ نے بغیر اس کے آپ کے ڈاکٹر کی پرسکرپشن کہ آپ اس کو نہ دیں کیونکہ دیکھیں عام آدمی کو پتا نہیں ہے ایک عام بچہ ہے سپوز ایک عام سے گاؤں کا ہے کہیں گاؤں اس کو نہیں پتا اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس نے کہا اس سے تو اتنی جلدی باڈی بنتی ہے اور سستہ بھی ہے کونسا اتنا مہنگا ہے وہ لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ اس سے جب بعد میں پتا چلیں گے جب وہ استعمال کر چکا ہوگا تو بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کی اویلیبلیٹی نہیں ہوگی تو آٹومیٹک کے لیے انسان سوچے گا کہ یہ کیوں اویلیبل نہیں ہے جب وہ یہ سوچے گا تو وہ پوچھے گا بھی کہ اس کی وجہ کیا ہے تو جب سب کو اویرنس ہوگی میڈیکل سٹورز والوں کو ڈاکٹرز کو تو خیر ہوتی ہے تو وہ ان کو یہ بتائیں گے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وجہ سے اس کو اویلیبل نہیں کرتے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اگر آپ کا ڈاکٹر ہاں البتہ یہ جو جیم والے ہیں جیم کے ٹرینرز ہیں سب تو نہیں کرتے ہیں جو کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو سٹرکلی فالو اپ کریں بلکہ اس کے لیے سجیسن یہ ہے کہ جب جیم میں یہ جتنے بھی جو لڑکے یا لڑکیاں جو کرتے ہیں ایکسرسائز آپ ان کا یورین انالیسز کروائیں تین مہینے کے بیسس پہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اگر کوئی نہیں بھی بتا رہا آپ لوگوں کو کہ وہ اسٹیروائیڈز لے رہا ہے تو یورین انالیسز سمپل سا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں پتہ چل جاتا ہے یورین میں آ جاتا ہے کہ آپ کا کتنا مطلب ہے تو بہتری دیکھیں چیک انڈ بیلنس ضروری ہے کسی بھی چیز کو بچہ پڑھتا ہے تو اس کی ایڈوکیشن کے لیے بھی چیک انڈ بیلنس ضروری ہوتا ہے پورے سال میں وہ کیا پڑھ رہا ہے پورا ہفتہ کیا پڑھ کے آیا ہے تو جو چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں ان کے ہی بچے کامیاب ہوتے ہیں اسی طرح جب آپ چیک انڈ بیلنس رکھیں گے تو ہر بری چیز سے آپ بچ سکتے ہیں اچھے یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر آپ قائد کر سکتے ہیں جہاں تک میرا اندازہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی جمز ہیں وہاں بھی یہ میڈیسنز رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے چلو یہ مطلب اس کو سیل آؤٹ وہاں سے بھی ایک بزنس بنتا ہے ان کا تو ہم بات کر رہے ہیں پریسکرپشن کیا وغیر اس کے نہ دیا جائے میڈیکل والے نہ دیں تو ان کا کیا یہ تو ہم سب نے مل کے دیکھیں سوچنا ہے ہماری نسل کو ہم نے بچانا ہے مل کے بات یہ ہے کہ ہم نے لفظ اسمال کیا تھا شروع میں شورٹ کٹ شورٹ کٹ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ انٹرنلی خوبصورت نہیں ہیں تو سوری ٹو سے پھر آپ آپ کی ساری پرفارمنس ڈھیر ہو جاتی ہے تو آپ کی پرفارمنس یہ نہیں ہے کہ آپ نظر کے آتے ہیں پرفارمنس تو یہ ہے کہ آپ اس کے چھوڑنے کے بعد کیا آپ دو منزل بھاگ کے چڑھ سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے کیونکہ سری رائٹ والا پیشنٹ جب چھوڑتا ہے اس سے بہت زیادہ سانس پولتا ہے میں عام الفاظ میں بتانا چاہ رہوں کہ وہ پھر اس کا جو سٹیمنا ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے آل موسٹ تو وہ سٹیمنا نہیں رہتا کیونکہ سٹیمنا تو جب ہے جب آپ سٹی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی کر رہے تھے تو آپ کا سٹیمنا تھا لیسی آپ نے چھوڑا پھر اس کے بعد آپ کا سٹیمنا ختم ہونا شروع ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کی ہر طرح کی پرفارمنس وہ نہیں لہونا شروع جاتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے اور دیکھیں کچھ دنوں کے لیے خوبصورت دیکھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو عذاب میں مٹ ڈالیں آپ سٹی رائٹ دیکھیں جیم کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں جیم میں انسٹیکٹرز وغیرہ ڈیفینیٹلی بہت سارے جو اچھے ریزیسٹرڈ اور بڑے بڑے جیم ہیں وہاں ان چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے لیکن کمپیٹیشن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں کمپیٹیشن میں جب آپ نے آپ کو پرفورمس کے لائے جاتا ہے تو وہاں بھی سٹی رائٹ وغیرہ کے لیے انکریج کیا جاتا ہے دیکھیں بڑے بڑے جیم دیکھیں دیکھیں ان کے بھی لوگ جب آپ ان کو دیکھیں انالیسز ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی سارے ان کے بلڈ میں ان کے یورین میں آتا ہے کہ وہ لے رہے اٹھیں سٹی رائٹ تو چیک انڈ بیلنس نہیں ہے نا ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی یہ چاہتے ہوں کہ ان کے بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے وہ ان کے آگے سیلیکٹ ہوں ان کی انرجی اتنی ہو ان کی مسلز اتنے بنے ہوئے ہوں تو ہمارے یہاں تو ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائے ویسے نبھانی رہے لیکن نبھانی چاہیے نہیں نہیں انشاءاللہ یہ پروگرام ہم کری اسی لئے رہے ہیں کہ اویرنس ہونا شروع ہو جائے لوگ سمجھ سو رہے ہیں لوگ اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں ہمیں ہم سب کو انڈیویجوری خود بھی اپنا خیال رکھنا پڑے گا اچھا اب یہ تو رہا کہ بچے لے رہے ہیں انشاءاللہ وہ کیر کریں گے اگر آدمی نورمل ایکسرسائز کر رہے ہیں تو کیا کوئی بھی میڈیشن اس کو لینی کی ضرورت ہے یا سوی ڈائیٹ پہ دھیان رکھے وہ اپنا خیال رکھے دیکھیں جب آپ نورمل ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو بیلنس ڈائیٹ جیسے ڈاکس صاحب نے کہا بیلنس ڈائیٹ کی ضرورت ہے بیلنس ڈائیٹ ابھی ہم اپنا نیکسٹ پروگرام جو کریں گے اگلے ہفتے سے اگلے ہفتے تو اس میں ہم ڈائیٹ پہ ہی بات کریں گے کہ کس طرح کی ڈائیٹ ہم لوگوں کو چاہیے ایکسرسائز کے لیے اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز کے لیے اور فیزیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اب اگر آپ نے نورمل اپنی لائف ہیلتی لائف نورمل کے وجہے جیسے ہمارے پروگرام کا نام ہے ہیلتی لائف اسٹائل مطلب یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو اگر ہیلتی رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو بیلنس ڈائیٹ ایکسرسائز ووک یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور جہاں تک میڈیسن کا تعلق ہے دیکھیں کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے بغیر آپ نہیں لینی ہاں البتہ آپ اپنا وائٹیمین ڈی کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ آپ کی کیلشم ابزورپشن کیونکہ وائٹیمین ڈی تھری اور کیلشم ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں تو یہ ٹیسٹ آپ اپنا ضرور کرائیں اگر آپ کا ڈاکٹر ریکیمنٹ کرتا ہے تو آپ کو کیلشم اور ویٹیمین ڈی تھری کا انٹیک کرنا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کے ڈاکٹر یہ دیکھیں کہ بی کامپلیکس کسی طرح کا بی کامپلیکس کی ضرورت ہے وہ ٹیسٹ بھی آپ کرائیں آپ کا لیول دیکھا جائے گا وہ بوسٹ کرتا ہے آپ کے انرجی کو آپ کے مسلز کو اس کے علاوہ ڈائٹ میں جو ہے وہ امیگا تھری کا استعمال کریں یہی ساری چیزیں ہیں نورمل جو آپ ڈاکٹر کی پریسکپشن کے بغیر کبھی نہیں لیجے گا کیونکہ ان کے بھی لیول ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب بات یہ آ رہی ہے کہ اگر کوئی جم جوائنڈ کرتا ہے ینگ لڑکا فٹنس کے لیے تو کیا ہی اچھا ہے کہ جو جم کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ گائیڈ کریں اسے کہ اسے کس طرح کی ڈائٹ 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 پلانرز دیتے ہیں نیچرلی لیکن وہ بھی گائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس راستے دے گزرے ہوئے ہیں ایک تو یہ بات ہوئی دوسرا میڈیسن کے لیے ان کو طرولی منع کیا جائے میں سمجھتا ہوں اگر وہ ڈائٹ پہ خیال لکھ لیتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی چیز ضرورت ہے بندے کو اور فٹنس انشاءاللہ صحیح رہتی ہے بندے کی کیا کہتے اس کے بارے میں آپ اب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ہمارے جو جم ہے وہاں کے جو انسٹرکٹر ہے ان لوگوں کو دینی چاہیے بات یہ نہیں کہ آپ مسلس کو کتنا خوبصورت دکھا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیٹس کیا ہو سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے سائیڈ ایفیٹس اپنے وائز کو لیڈیز کو بتائیں گے تو سوچیں گے کیا ہمیں اس کے بعد ان چیزوں سے ان پروسس سے گزرنا ہوگا تو یہ بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں ہماری لائف کے لیے ہماری آگے والی نسل کے لیے تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ایک میجر سائیڈ ایفیکٹ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ آپ کا شگر لیبل بھی انکریز تو کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی کارٹیلیج جو ہماری کشن پروائیڈ کرتی ہے ہمارے ہر جوائنٹ کے بیچ میں یہ کارٹیلیج کو بھی گھن کی طرح کھانا شروع کر دیتا ہے تو جب آپ کی کارٹیلیج ڈیمیج ہونا شروع ہوتی ہے تو آپ کا جوائنٹ جو ہیں رگڑ کھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے انفلمیشن ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو انفلمیشن ہونے کی وجہ سے جوائنٹ سٹیفنس اور اس سارا کی پرولم آنی شروع ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اثلیٹ ہیں موسٹلی ان کو ہیپ جوائنٹ میں اور شولڈر میں پین ہونا شروع ہوتی ہے یہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت عرصے تکر اگر اگر سٹری رائیڈ یوز کرتے ہیں تو ان کے کارٹیلیج پر افیکٹ ہوتا ہے جو اندر کرکری ہڈی ہوتی ہے جیسے کرکری ہڈی جیسے جیسے ہمارے ناک میں ہڈی ہے کان میں ہٹی ہے اسی طرح جوائنٹ کے بیچ میں ہوتی ہے تو جو کشن پروائیڈ کرتی ہے فلیکزیبیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے تو وہ اگر ختم ہونی شروع ہو جائے اور ہارڈ ہونی شروع ہو جائے تو اس کا بھی سائیڈ افیکٹ ہے اسٹری رائیڈ کا کہ یہ بھی اس پہ افیکٹ ڈلتی ہے تو آپ کے مسجز کی دیکھیں آپ کی گروہ تو بن گئی ہے مسجز تو آپ نے ڈیویلپ کر لی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کی سٹینٹ اگر آپ نے کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے مسجز میں موبلیٹی ہو فلیکزیبیلیٹی ہو تو اگر آپ کا اندر سے آپ کی کارٹیلیج ڈیمیج ہو گئی ہے تو آپ کے فریکچر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اچھا میرا یہ خیال ہے کہ کچھ بچے جم جانے سے پہلے سے ہی اسٹری رائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مطلب ہے جم میں جب جائیں تو اپنے آپ کو اچھا بتا سکیں کہ دیکھیں ہم اس قابل ہیں یہ طرح وزن اٹھا سکتے ہیں ایسا بھی کچھ ہوگا ڈپ صاحبہ ہو سکتا ہے ہو لیکن یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی سوری بات کٹ رہا ہوں کہ ریپورٹس کروالی نہیں چاہیے پہلے نہیں پہلے نہیں جتنے بھی جو جیم ہے ریجسٹر جیم ہے گورنمنٹ کے یا جو بھی جیم ہے ان کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ ہر تین مہینے کے بعد جتنے بھی ان کے میمبرز ہیں ان کی ریپورٹس نہ ان کی فائل بنی ہونی چاہیے اور ہر تین مہینے سے چھ مہینے کے بعد ان کا جو ہے یورین انالیسس کا ٹیسٹ موجود ہونا چاہیے اگر وہ ٹیسٹ موجود ہے اور جن کا ٹیسٹ موجود نہیں ہے پھر ان کا لائسنس منصوب کرنا چاہیے یا ان کو جو لوگ جو بچے جو موجود ہیں بچے بڑے ان کی اگر کوئی چیز آتی ہے تو ان کو آف کر دینا چاہیے جم سے ایسا بھی تو ہونا چاہیے نا بلکل ظاہر ہے ان کو آف کر دینا چاہیے بچوں کو جو بچے ہیں وہ لیتے جب ہی ہیں جب ہم سٹیروائیڈ لیتے ہیں تو جیسے میں نے کہا ٹیبلٹ فارم میں آپ کا پندرہ دین اور پھر میڈیسر جو انجیکشن لیتے ہیں ایک مہینہ آپ کے یورین میں اس کی انیلیسز ہو سکتی ہے تو یہ لیتے اسی وقت ہیں جب یہ ایکسرسائز کوئی کونسیپ میں نے یہ دیکھا ہے لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کریں تو اس کے ساتھ یہ سٹیروائیڈ لیں تو جب یہ سٹیروائیڈ لیتے ہیں سپیشلی سٹیرون کے نام سے جو اس کے انجیکشن اور ٹیبلٹس آتی ہیں وہ لیتے ہیں جس سے جو ہے ان کی انرڈی بوسٹ ہوتی اور ان کے مصرز بلٹ اپ ہوتی ہیں اچھا درک صاحب یہ جو لوگ جو نورمل ایکسرائز کے ذریعے اپنی فٹنس کو برکار رکھتے ہیں اور جن کا فگر بنتا ہے ایسی بھی بچے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے اور ہماری انیورسی میں اس وقت بہت ہیں ان دی آر doing very well میں ایمین فٹنس کا بارت بات کر رہا ایون پرفارمنس بھی تو نورملی اگر آدمی اپنے آپ کو اس چیز میں کنٹینیو کرے تو مطلب کترہ ٹائم لگتا ہے اگر ٹائم دے سنسیرلی آنسٹلی اپنے فٹنس کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چار چھے سال میں وہ بہترین اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے اور ایک فگر بنا سکتے کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں بیلنس ڈائیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں بیلنس ڈائیٹ اگر آپ لینا شروع کریں ملتی ہے آپ آرڈر فار میں ملتی ہے آپ لیکوڈ فار میں بھی آتی ہے پروٹین ڈائیٹ جنگسٹر کو تو یہ پروٹین ڈائیٹ پہ لینا چاہیے اور انڈر سپر ویئن ڈاکٹر کے اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ پروٹین بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے زیادہ کافز بھی بیلنس اسی لیے ہم ذکر بار بار کر رہے ہیں کہ بیلنس ڈائیٹ اور آپ کے اس وقت ایکسرسائز میں کتنی پروٹین پڑھے چاہیے تو آپ کو ڈاکٹر بتا سکتا ہے اور پلس یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی انسٹرکٹر ہے وہاں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوتا بتایا ہوتا ہے کہ آپ اتنی پروٹین اتنی کاربز اور انہوں نے دیکھیں ہمارے ہاں ینگ سٹر کو سپیشلی دیکھیں بنینہ کے لیے ملک شیک کے لیے اس طرح بنینہ شیک جو ہے اس پہ رکھا جاتا ہے ایگز پہ رکھا جاتا ہے اور پلس یہ ہے پروٹین پاورڈر اور پروٹین لیکوڈ پہ رکھا جاتا ہے یہ نارمل ہے ویڈاوٹ سری رائیڈ تو آپ کے باڈی بننا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی باڈی بنتی ہے تو نارمل دیکھیں جب آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹر جو جسے وہ میں لفظ استعمال کرنا شاہوں گا کہ ہم غلط ایکٹیویٹیز سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تکہ خوبصورت باڈی کے لیے آپ کو دوسری ایکٹیویٹی چھوڑنا ہوتے ہیں خدا نہ خواستہ نشہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اگر باہر بیٹھنا بلکل بلکل ہم پچھلے دنوں ذکر کر رہے تھے تو آپ اگر ایکسرسائز کی طرف جو بچے آتے ہیں اور جو اپنے آپ کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں اور غلط راستے کی طرف سے ہڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے سر یہاں ایک چھوڑا تا بھرک لیں گے اس کے بعد اسی کو کنٹینیو کریں گے کہیں جائیے اگمات ایک چھوٹی سے بھرک کے بعد ہم آبے ساتھ ہے پلیس مہنت کے ساتھ سکون کے ساتھ کہتے ہیں نا سلوی سریڈی و اندرہ ریز جلدی نہ کریں آپ ڈاکٹر صاحب نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ خوبصورت رہیں آپ لیکن خوبصورتی کے ساتھ صدا رہیں خوبصورت نہ کہ تھوڑے دنوں کے لیے اس کے بعد آپ بجھ جائیں اللہ نہ کرے ایسا ہو تو خیال رکھیں ہم بات کریں گے اب ڈاکٹر شوانان آس سے ڈاکٹر صاحبہ ہم نے فٹنیس پہ موسٹی جو بات کی ہے وہ مردوں کی ہی کی ہے حالانکہ ڈاکٹر صاحب عورتیں بھی بڑے ہی اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہیں آج کل تو جو لیڈیز اپنے آپ کو فٹنیس کی طرف لے جاتی ہیں اور جو نورمال ہی دیکھا گیا ہے کہ ہماری کچھ ایکٹریسز بھی وہ واقعی اتنی ڈائیٹ کر لیتی ہیں کہ وہ مطلب چہرے پہ بڑا برا آثار آنے لگتا ہے تو ان کو ان کے بارے میں کچھ بتائیں ان کو گائیڈ کریں گے ان کو کس طرح اپنے آپ کو مینٹین کرنا چاہیے اور اسٹیروائیڈ ان کو لینا چاہیے بلکل نہیں لینا چاہیے ان کو کس طرح سے کرنا چاہیے اپنے آپ کو نورمل میں میں فٹ رکھ کے دیکھیں جہاں تک فیمیل کا تعلق ہے فیمیل ایتلیٹس لیتی ہیں وہ بھی لیتی ہیں سٹیروائیڈس جیسے جو آتے ہیں لوگ پیشنٹس آتے ہیں اس میں ریپورٹ ہوتے ہیں فیمیلز بھی لیتی ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو ان پر بھی وہی ہوتے ہیں جو میلز پر ہوتے ہیں سمپلی اچھا ایک اور بہت جو ایمپورٹنٹ جو سائیڈ ایفیکٹ وہ یہ ہے کیونکہ کورٹیسول کورٹیسول یہ بھی سٹیرائیڈ ہارمون ہے ہماری باڈی کا جب ہم اسٹیروائیڈ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایفیکٹ آتا ہے اور کورٹیسول جو ہے وہ ہارمون ہے جو ہمارے سٹریس کو ہمارے ڈپریشن کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے کولیسٹرول کو ہماری شگر ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول ایفیشل طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں چاہیں وہ میل ہو چاہیں وہ فیمیلز ہو آپ دیکھیں ان میں انزائیٹی ڈپریشن چرچڑا پن غصہ آنا بیزاریت کام میں دل نہ لگنا یہ تو عام سی سائنس سیمٹنز ہوتی ہے باڈی آپ کی بن رہی ہے لیکن آپ مستقل چرچڑے ہو رہے ہیں لوگوں سے بس بہیف کر رہے ہیں آپ کے اندر ٹالرنس لیول آپ کا ختم ہو جاتا ہے پروڈیکٹیویٹی آپ کی ختم ہو جاتی ہے آپ لوگوں مطلب لوگوں سے عام اور ایتلیٹس وہ تو سٹیروائیڈ لیتے ہیں لیکن آپ نے اچھا کیا یہ بات چھڑی کیونکہ ہمارے پاس جو میجورٹی فیمیلز کی آتی ہے وہ زیادہ تر اپنے آپ کو سلم رکھنے کے لیے ایک تو کھانا تو کھاتی ہیں اور ایکسرسائز کی بھی چور ہوتی ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں میڈیسن کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جس سے وہ اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں سپیشلی کچھ جو ہے ایسی جو شگر میں استعمال ہوتی ہیں ڈائیبیٹیز کے لیے وہ ٹیبلٹس وہ یوز کی جاتی ہیں اور میٹ فورمین کے نام سے آتی ہیں اس کا کیمیکل نیم یہ ہے میٹ فورمین وغیرہ یوز کرتی ہیں تاکہ ان کا شگر لیول کم رہے اور ان کا ویٹ کم ہو اس کے علاوہ تھائیروکزن جو ہے اس کا پاودر بھی یوز کرتی ہیں تاکہ وہ جو تھائیروکزن کے لیے دبا استعمال ہوتی ہے تو یہ کچھ ایسی آرٹیفیشل چیزیں عام عورتے بھی ہم تو ایتلیٹ کی بات کر رہے ہیں عام عورتے بھی اس طرح کی میڈیسن یوز کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا ویٹ لاؤس ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے باڈی کے سسٹم کو جیسے سٹیورائٹ کی ہم نے بات کی اسی طرح سے یہ وہ ہتھیار ہیں جو باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں پیدا کی ہیں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آپ تھائیروکزن وغیرہ لیتی ہیں ہمارے تھائیروائٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور جو آپ شگر کی دوائیں ہیں وہ اگر آپ آرٹیفیشل طریقے سے لیتی ہیں جب آپ کو شگر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ اپنا انسولین لیول کو کو ڈسٹروپ کر رہے ہیں جو باڈی میں نارمل طریقے سے پروڈیوس ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے ان ہتھیاروں کو اپنے لیے استعمال کریں کہ وہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائیں تو کوشش ہی کریں آرٹیفیشل چیزوں کو چھوڑ دیں اور اگر آپ یہ اتنے ہی دن کام کرتی ہیں جتنے دن آپ اس کو لیتے ہیں جیسے آپ نے ان چیزوں کو چھوڑا ریورس ہو جاتی ہے آپ کی باڈی اور آپ کی اپنے جو باڈی کا کام ہے وہ بھی نہیں آپ جتنا نارمل ویٹ آپ مینٹین کر رہی ہوتی ہیں اور جب آپ ان کو چھوڑتے ہیں تو آپ کا وہ ویٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو کوشش کریں واک کریں ایکسرسائز کریں اور آپ ہیلڈی جو ڈائٹ ہے وہ لیں وائٹ کریں کیئر فلڈ ڈائٹ لیں تاکہ آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں بہت اچھی بات ہے ریولی ویری گوڈ کیونکہ گھر میں بیٹھ کے عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آج کل تو سوشل میڈیا فیس بوک آپ کا ویٹ سیپ وہاں جو میسج آتے ہیں اس کے مطابق لوگ دوائیہ لینے شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی کنسلٹینسی کے which is not fair دیکھیں جو ڈاکٹر ہوتے ہیں آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ انہیں ایک وقت دیا ہے تعلیم حاصل کی ہے you know everything کہ کیا چیز کس وقت استعمال کرنی چاہیے ورنہ تو کیا ضرور تھی آپ کو اتنا ٹائم دینے کی پڑھنے کی آپ بھی وٹ سیپ اور فیس بوک پہ ہی کام چلاتے ہیں لوگ گوگل سے ڈاکٹر بنے لگے تو پھر میڈیکل کالوجیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا دیکھیں یہ وہی چیز ہوئی کہ ترکیش پلے جب چلے تھے تو پتہ جانا تھا کہ ہماری ڈراما انڈرسٹری ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہوا الحمدللہ آج ہم وہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو چیز تعلیم ہے وہ تعلیم ہے آپ کچھ بھی کر لیں گھر میں بیٹھ کے ووٹ سیپ پہ گوگل پہ آن لائن آپ کتنا دیکھیں آن لائن آکر لوگ فیڈ اپ ہو گئے تھے گھر میں بیٹھ کے بچے پاگل ہو گئے ہیں بھی پاگل ہو گئی ہیں سکول سکول ہے آپ کہاں ہیں دیکھیں بکس آج بھی پڑی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں بکوں کا زمانہ نہیں رہا آپ تو ہم جا کے ڈیریک گوگل کر لیتے ہیں دیکھیں یہ تو ہم بھی ہر چیز میں شارٹ کٹ تلاش کر رہے ہیں بیسکلی پرابلم کیا ہے کہ ہم بالکل شارٹ ہو گئے ہیں اسی لیے ہماری عمر بھی شارٹ ہو گئی آپ دیکھیں نا یہی وجہ ہے نا بیمارییں کیوں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ہم صحیح وقت پہ صحیح چیز کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں جی روک صاحب کچھ رہ گیا ہو تو بیان کر دیں آج آپ کیونکہ موسم کا تو آپ نے بڑا ذکر کیا شروع شروع میں ہی پتہ مطلب کچھ اسی پہ کہہ دیں آج آپ موسم کے بارے میں پوچھیں آپ ان سے انہوں نے کیا انجوائے کیا اس موسم ہاں آپ تو انجوائے کرنے جا رہے ہیں جی نہیں انجوائے تو چھرے پہ بھی مسکرہات رہتی ہے لیکن اصل میں اندر سے کیا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ چرچڑا پنا جاتا ان دبائیوں سے تو اب ان سے بھی بوجھے ٹی وی پہ تو مسکرہات رہتی ہے کیا انجوائے کیا انہوں نے جی سر سوال ہنوی ماما صاحب آپ بلکو ٹھیک کہتے ہیں کہ مجھے سب لوگ کہتے ہیں کہ میرے چھرے پہ مسکرہ رہتی ہے اور الحمدللہ میرے سارے ملنے مالے میرے مسکرہات آپ باہر تو بہت مسکرہاتے ہیں گھر میں آکے آپ کیوں خاموشہ جاتے ہیں یہ سوال ہی ہے سب کے ساتھ ہے لیکن نو ڈاوٹ ماشاء اللہ وہ شیر پڑھتے ہیں تم اتنا جو مسکرہ رہے ہو کیا غم ہے جس کو چپا اچھا ایسا بھی کچھ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے بردو کے ساتھ ایک تو ہوتی ہے مسکرہات جو بناوٹی محسوس بھی کر رہتا ہے اب ہم چیزیں سمجھنے لگے ایک ہوتی ہے واقعی الحمدللہ اور دوسرا چہرہ جنب ویسے بھی آئینہ ہے اور آپ کی فٹنس جنب یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ آپ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں آج کل اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ دولوں کو اور آپ کی بچوں کو ملا کے رکھیں یہ چیزیں تو ہیں لیکن موسم کی میں نے یوں بات کی کہ دیکھیں ہر انسان دل تو رکھتا ہی ہے نا پڑھتے کیس میں بھی بے شک شادی کے کتنی سال کیوں نہ ہو گیا ہوں دل تو دل ہے دل کا اعتبار کیا کیجئے تو اس موسم کو جو کہ دکھ تھوڑا سا یوں ہوتا ہے بڑا اچھا موسم ہو جاتا ہے ایوننگ میں لیکن جب یہ بارش سے جو تباہکاری ہوتی ہے نا پچھلے دن میں ایک ویڈیو آئی تھی کہ بلوچستان میں بہت ہی برا حال ہے مطلب جو حال ہے اللہ تعالیٰ آفیت فرمائے ہمیں دعا کرنی چاہیے ہماری اس پیارے ملک کے لیے بہت سی جگہوں پہ بہت پورا حال ہے ایونن ہمارے انٹیریئر میں بھی ہماری شہر کے بھی انٹیریئر میں بھی مطلب جو بارڈر لائنز ہیں وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سے ایشیوز آئے ہوئے ہیں کہ بہت سے لوگ ابھی ایک آئی تھی ویڈیو کے ایک نالہ پتہ نہیں کونسے ایریا میں کھلا ہوا ہے بڑے شہر کے بیچ و بیچ وہاں دس بارہ موٹسیکل لیکن ایک موٹسیکل گری بھی صبح نکالی گئی اس بندے کا پتہ نہیں چلا اللہ ان کی حفاظ کرے اللہ خیر و حافظ تو ان چیزوں کو تو کم سے کم حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ نوٹیس لینا چاہیے ان چیزوں کو تو بند کر دینا چاہیے سیکیورٹ کر دینا چاہیے یا سیف کر دینا چاہیے تاکہ دیکھیں جب پانی ہوتا ہے تو پتہ ہی چلتا ریالی کہ آگے کیا ہے اچھا ایک آپ کی بات کارٹن دیکھیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حکومت کو کرنا چاہیے حکومت میں نے خود دیکھا ہے بریجز بنے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے ادھر ان بریجز پہ جو سائیڈ پہ وال بنی ہوئی ہوتی ہے یہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں اس دیوار کو توڑ کے اس میں سے لوہا نکال رہے ہوتے ہیں آپ اندازہ کریں کتنا عرصہ لگتا ہے چیزیں بنانے میں اور وہ راتوں کو نشہ والے وہ توڑتے ہیں وہ لوہا میرے خال بھیجتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ان کو ڈنڈے لگنے چاہیے رول ایسے بنانے چاہیے کہ یہ جو لوگ خراب کر رہے ہیں حسین ہمارے جیسے ہم پیچھی دفعہ بھی بات کر رہے تھے کرتے ہیں لیکن ہم لوگ خود بھی ہماری غلطی ہیں اب یہ جیسے یہ توڑ ہیں دیوار کتنی مشکل سے ایک دیوار بریج کتنی بڑھی اور کتنا وہ توڑ کے لوہا نکالتے ہیں کتنے کا لوہا ان کا نشہ پورا ہو جاتا ہے ایک دو دفعہ کا تو پولیس کو چاہیے اسے لوگوں کو پکڑے میں بلکہ ڈاوٹ صاحبہ کی بات کے رات کو یہ لوگ نکالتے ہیں میں نے دن میں بھی اب زیاؤدین ہاؤسپیٹل کلیفٹن والے میں بچے کو اپنے وہاں ڈاپ کرنے کے رجائے کرتا تھا جو اوپر ان کے سلیب رکھا ہوتا ہے نالے کے اوپر جو اب بعد میں انہوں نے شاید نیا بنا دیا تو اس میں دن دہاڑے سب کے سامنے وہ لوگ توڑتے ہیں نکالتے ہیں ہماری پولیس بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی کوئی ان کو نہیں نوکتا میں نے خود دیکھا ہے انڈسٹری ایریہ کا جو پول ہے ہمارا یہ کوئی اوماباد سے جام سادک پول ہے وہاں میں نے دن کے وقت دیکھا ہے کہ وہ ہمارے جو سائٹ کی جو دیوار پلرز بنے ہوئے ہیں اس کو توڑتے ہوئے دیکھا ہے دیکھیں آپ کی سیفٹی کے لیے پلرز بنے ہوئے ہیں آپ کے بریجز کے ساتھ ساتھ جو دیوار چل رہے ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے خدا نہ خواہ سے کوئی گر نہ جائے اگر کوئی توڑا ہے میں میری کوشش تھی کہ میں وہاں رکھوں اور اس کو یعنی تنبی کروں اور اس کو منع کروں لیکن مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹریفک کے بیچ میں رکھتے ہیں تو لوگ پیچھے سے آپ کو زہرہ ہورن دینا شروع کرتے ہیں تو آپ کی ٹریفک بلوک ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں نہیں رکھ پایا میرا ہمیشہ جی چاہتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پرولم دیکھوں اور وہاں رکھ کے ان کو منع کروں میں کتنا کر سکتا ہوں ہمیں انڈویجیلی سب کو سوچنا ہے میں نے پیچھے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہم گھر کا کچھرہ باہر پھیکتے ہیں تو ہم اس عورت کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھرا پھیکا کرتی تھی ہم اس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کفار کے ان روئیوں کو دیکھیں جو غلط کرتے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ان کی سنتوں پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تاکہ دیکھیں نا ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرتے ہی ہمارے سامنے سارے راہ روشن ہو جاتی ہیں ہمیں انہی کی نقش قدم پہ چلنا چاہیے ان کے اسوائے حسن پہ چلنا چاہیے اللہ تعالی ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت کرے اور جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے ہماری حکومت نے ابھی اعلان کیا ہے ہمارے صوبے بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے امید ہے کہ یہ بھی ان کی دادرسی کریں انشاءاللہ تینکیو سر تینکیو بہر مچ وقت ہمیں وزید اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ہم وزید کوئی اس طرح کی باتیں کریں گے آپ نے سنا ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ کی طرح فیدنس چینل پیش پیش ہے کہ بہتری ہو ہمارے ملک اور قوم کی ہمارے بچوں کی ہماری آنے والی لیڈرشپ کی انشاءاللہ یہی بچے فٹ ہوں گے تو ہمارا ملک بھی فٹ ہوگا انرجیٹک ہوگا اور ہیلڈی لائف سٹائل ہوگا سب کا انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ نے کے بات